اسلام علیکم ناظرین بی اے فائنل ایئر سبجیکٹ اردو کی آن لائن کلاس میں آپ سبی کا خیر مقدم ہے آج ہم پیپر سیکنڈ اصناف نصر و نظم کے نسام میں شامل نظم سمندر کا بلاوا جس کے شائر سنہ اللہ خان دار میراجی ہیں کا مطالعہ کریں گے ناظرین سب سے پہلے ہم نظم سمندر کا بلاوا کے شائر سنہ اللہ دار میراجی کا تعارف ان کی حالات زندگی کا زائزہ لیں گے میراجی کا تعارف اور حالات زندگی ان کا نام سنہ اللہ دار تھا اور میراجی تخلص کرتے تھے پیدائیس انیس سو بارہ اسوی میں گزران والا سیال کوٹ پاکستان میں ہوئی تھی اور وفات انیس سو انچاس میں ممبئی میں ہوئی تھی میراجی کا شمار حلقہ ارباب زوک لاہور کے بانیوں میں ہوتا ہے یعنی لاہور میں جو حلقہ ارباب زوک کے نام سے جو تنجیب بنی تھی اس کے بانیوں میں جو ہے میراجی کا شمار ہوتا ہے وہ شروعات کرنے والوں میں سے ایک تھے سنہ اللہ دار میراجی کشمیری خاندان سے تعلق رکھتے تھے جو گزران والا میں جا کر بس گئے تھا اور وہیں پر میراجی کی پیدائیس ہوئی تھی ان کا زیادہ وقت لاہور دلی اور ممبئی میں گزرا ممبئی میں ہی ان کا انتقال ہوا وہ انتہائی جہین انسان تھے یعنی اپنی زندگی رہنے والے ان کے ازداد کشمیر کے تھے بعد میں گزران والا جا کر بس گئے اور سنہ اللہ دار میراجی کا جزتر وقت تھا وہ لاہور میں دلی اور ممبئی میں گزرا ممبئی میں آخر وقت رہے اور وہیں ان کا انتقال فرما گئے بہت ہی جہین انسان تھے مطالقہ انہیں بہت شوق تھا اس لئے انہوں نے مختلف زبانوں کی شاعری کا مطالعہ کیا ترازم کیا اور مضامین لکھے یعنی کئی زبانوں انگریجی ہنڈی فارسی ان سب زبانوں کا مطالعہ کیا اور ان کی جو مختلف جو تخلیقات تھی کتابیں تھی ان کے ترزمے کی کئی مضامین لکھے وہ لاہور کی ایک مشہور عدبی انزمن حلقہ اربا بجوگ کے بانیوں میں سے تھے یعنی ان کی شروعات کرنے والوں میں ایک تھے جس نے بہت سے جہنوں کو متاثر کیا اور شاعری میں جدید روزانات کو فروغ دیا انہوں نے اخترالیمان کے ساتھ مل کر رسالہ خیال نکالا اخترالیمان جس کی نظم ہم نے بچھلے ویڈیو میں ایک لڑکا کے نام سے پڑی تھی انہی کے ساتھ مل کر انہوں نے ایک رسالہ خیال کے نام سے نکالا اس کے چند ہی شمارے شائع ہو سکیتے بعد میں وہ بند ہو گیا میراجی کی نظموں کے کئی مجموع شائع ہوئے ہیں ان میں خاص طور سے جو مجموع کے نام ہے وہ ہے میراجی کی نظمیں اور گیتوں کا ایک مجموع تھا گیت ہی گیت کے نام سے ایک مجموع پابند نظمیں کے نام سے اور ایک انتخاب تین رنگ کے نام سے بعد میں شائع ہوئے ہیں ان کے افعاد کے بعد جو ہے پابند نظمیں اور تین رنگ یہ دو ان کی جو مجموع تھے وہ بعد میں شائع ہوئے اور بہت بعد میں جو ہے پاکستان سے ان کی جو دو مجموعیں اور شائع ہوئے تھے کلیات میراجی کے نام سے اور ایک باقیات میراجی کے نام سے نصر میں انہوں نے دو کتابیں لکھی تھی ایک مشرق و مغرب کے نغمے اور دوسری تھی اس نظم میں دو کتابیں انہوں نے نصر میں لکھی تھی مشرق و مغرب کے نغمے اور دوسری کا عنوان تھا اس نظم میں یہ دونوں نصری کتابیں تھی میراجی کے میراجی جدید تنقید میں بھی بہت بلند مقام رکھتے تھے انہوں نے نظم کا تجیعہ لکھنے کی ایک نئی رسم کو فروغ دیا ہندوستان اور یورپ کے نئے پرانے شاعروں پر بہت اچھے مضامین لکھے میراجی کی بہت سی شاعری میں جنسی خیالات اور تجربات پیش کیے گئے جنسی تفکر ان کی شاعری میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے اور ان کی شاعری کی مختلف خصوصیات تھی جنہوں نے جس میں تین خصوصیات کی خاص طور سے جانی جاتی ہے ایک تو جنسی ذدگی ہے ابحام کی کر فرمائی ہے اور آزاد نظم کی حیرت کا استعمال انہوں نے اپنی نظموں کے اندر کیا ہے ان کی جو نظم ہے سمندر کا بلاوا یہ میراجی کی آزاد نظم کی حیرت میں لکھی گئی نظمیں جس طرح ہم نے جانا کی نظم کی چار اقسام ہوتی ہے مورا نظم، آزاد نظم، پابند نظم اور نصری نظم تو پابند نظم جو ہے ہم نے ہمارے نساب میں اخترالیمان کی ایک لڑکا کے نام سے جو نظم پڑی تھی وہ پابند نظم کی حیرت میں آتی ہے اور اس کے بعد نونمی مراشد کی جو نظم تھی سبا ویرا وہ آزاد نظم کی حیرت میں ہیں اور میراجی کی یہ نظم سمندرہ کا بلاوا بھی آزاد نظم کی حیرت میں ہی ہے میراجی نے اردو کی قدیم شیری روایت سے انحراف کرتے ہوئے یعنی اس سے الگ اپنی روش اشتیار کرتے ہوئے نظم نگاری میں اشاریت اور ابحام کی کار فرمائی کو توجہ دی اب ہم بولتے ہیں کسی بات کو اس طرح پیش کرنا جو وہ جاہری طور پر نظر نہ آئے یعنی اس میں چھپا ہوا ہو کوئی نہ کوئی بات اس کے اندر چھپی ہوئی ہو یہ ان کی شاہدی کے اندر نظر آتی ہے ان کے استعمال کی ہوئی علامتیں ایسی ہوتی ہیں کہ عام قاری کافی جدو جہد کے بعد بھی مفہوم تک آسانی سے نہیں پہنسکتا انہوں نے جن چند مخصوص موضوعات پر اظہار خیال کیا ہے اور شاعری میں جنسی تجربات اور نفسیاتی تنقید کے رواز دیا ہے یہ سب کچھ انہوں نے بڑے سوچ سمجھ کے بعد پختہ ارادے سے کیا ہے اور اپنی انفرادت کے لئے خاص طور سے جانا جاتے ہیں میراجی کے فقر و فن کے تین پہلو نمائیہ ہے جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا تین پہلو جو ہے ان کی شاعری میں ہمیں خاص طور سے جو ہے نمائیہ نظر آتے ہیں اول تو ہے جنسی فیل اور اس کے متعلقات کا بیان یعنی جنسی افعال اور اس سے متعلق جو چیزیں ہیں ان کا بیان انہوں نے اپنی شاعری میں کیا ہے دوسرا ہے ابہام کی قار فرمائی یعنی باتوں کو اس طرح پیش کرنا جو ظاہری طور پر نظر نہ آئے یعنی اس میں کوئی بات پوشیدہ ہوتی ہے وہ بھی ان کی شاعری میں اور تیسرا ہے آزاد نظم کی حیرت کا استعمال انہوں نے اپنی نظم کے اندر بہت زیادہ کیا ہے تو یہ تین جو چیزیں ہیں جنسی فیل اور اس کے متعلقات کا بیان ہے ابہام کی قار فرمائی ہے اور آزاد نظم کی حیرت کا استعمال ان کی شاعریہ کی خاص خصوصیات ہے اب ہم ان کی نظم سمندر کا بلاوا کا زائزہ لیں گے اس کے اشار کی تصریح و خلاصہ پیش کریں گے دراصل یہ نظم سمندر کا بلاوا میراجی نے اپنے بیٹے کو اشارہ کرتے ہوئے اس کی طرف اس کو اپنے پاس بلانے کے لیے یہ نظم لکھی ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ سمندر آپ کو بلا رہا ہے تو یہ اس طرح سے اس میں بات جو ہے اشارات میں اور ابہام میں اس طرح پیش کی گئی ہے جسے آسانی سے ہم اس کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے لیکن پھر بھی اس نظم میں یہ بات میراجی کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کے جو والد محترم ہے وہ اب بڑھاپک کے گھار پر پہنچ چکے ہیں ضعیف ہی ان کو آ چکی ہے اور ان کو اب تمہاری ضرورت ہے اے بیٹے تمہاری ان کو ضرورت ہے اور آؤ ان کے پاس وہ تمہیں بلا رہے ہیں تو اس طرح کی بات ان نے اپنی اس نظم میں پیش کی ہے سمندر کے بلاوے کے پاس کی نام سے میراجی فرماتے ہیں یہ شرگوشیاں کہہ رہی ہے اب آؤ کہ برسوں سے تم کو بلاتے بلاتے میرے دل پر گہری تھکن چھا رہی ہے کبھی ایک پل کو بھی ایک عرصہ صدائیں سنی ہے مگر یہ انوکھی ندہ آ رہی ہے بلاتے بلاتے تو کوئی نہ اب تک تھکا ہے نہ آئندہ شاید تھکے گا میرے پیارے بچے مجھے تم سے کتنی محبت ہے دیکھو اگر یوں کیا تو برا مجھ سے بھی بڑا کوئی نہ ہوگا خدایا خدایا کبھی ایک سسکی کبھی ایک تبسم کبھی صرف تیوری مگر یہ صدائیں تو آ رہی ہے انہی سے حیات دور زندہ ہے عبد سے ملی ہے تو یہ شروعاتی چند اشار کے طور پر جو میں نے پڑھے ہیں دراصل یہ آجاد نظم کی حیت میں یہ ہوتا ہے اس میں جو ہے آجاد نظم جو ہوتی ہے وہ ردیف اور قافیہ کی پابندی سے آجاد ہوتی ہے ان میں ردیف اور قافیہ نہیں ہوتا ہے تو اس نظم میں میراجی جو ہے فرما رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ میرے چاروں طرف جو سرگوشیاں ہو رہی ہے وہ مجھ سے کہہ رہی ہے کہ برسوں سے ہم تم کو آواجیں دے رہی ہیں اور یہ صدائیں لگا رہی ہے کہ میرا دل گھیرے تھکن سے بوجل ہو چکا ہے اور یہ صدائیں ہم مجھ سے کہہ رہی ہیں کہ دور کسی پل کو ایک عرصے تک جو ہے وہ سنائی نہیں دیتی ہے اگر اب کے مرتبہ جو صدا آ رہی ہے وہ عجیب اور انوکھی ہے اور ایسی صدا ہے جس کی وجہ سے کسی کو کسی طرح کی کوئی تخان پیدا نہیں ہو رہی کوئی تخاؤر شاید آئندہ ہوئے گی بھی نہیں میرے بیٹے مجھ سے تم سے بڑی محبت ہے اور اس کا اندازہ تم کو ہے لیکن اگر میری یہ صدایت تم تمہارے کان پر کان پر پہنچ رہی ہے کانوں تک پہنچ رہی ہے تو مجھ سے بڑھ کر بھی کوئی برا تم سے نہیں ہوگا کل ملا کر میراجی اس نظم میں اپنے بیٹے کو مخاطب کرتے ہوئے کہ رہے ہیں ان کا بیٹا کھائی ان سے دور رہتا ہے وہ ضعیفی کے حالت میں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس بار جو شرگوشیاں میرے چاروں طرف ہو رہی ہے جو صداییں میرے چاروں طرف آ رہی ہے جو آواجیں جو آ رہی ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ برسوں سے ہم اور تم ملے نہیں ہیں اور اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب کی جو صداییں ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ اس بار تم میرے بچے تم مجھ سے ملنے جرور آؤں گے اور اگر تم نہیں آئے تو تم مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا یہ بھی تم اچھے جانتے ہو کہ میرا مجال کیسا ہے تو اس نظر میں کہ یہ شروعاتی اثار میں میراجی نے اس بات کو بیان کیا ہے اگلے اشار ہیں مگر یہ انوخی ندہ جس پہ گہری تھکن چھا رہی ہے یہ ہر ایک صدا کو مٹانے کی دھمکی دیے جا رہی ہے اب آنخوں میں جنبش نہ چہرے پہ کوئی تبسم نہ تیوری فقط کان سنتے چلے جا رہے ہیں یہ ایک گلستہ ہے ہوا لہلہاتی ہے کلیاں چٹکتی ہے گنچے مہتے ہیں پھول مہتے ہیں کھلکل کے مرجا کے گرتے ہیں ایک خورس مخمل بناتے ہیں جس پر میری آرزوں کی پریان عجب آن سے یوں روا ہیں کہ جیسے گلستہ ہی ایک آئینہ ہے اس اشار جو ابھی ہم نے پڑھے ہیں اس میں دراصل میراجی یہ فرما رہے ہیں کہ جو سمندر کی صدایں ہیں جو کبھی سسکیاں ہیں کبھی تبسم ہیں کبھی یعنی رونے کا جو ہے احساس ہوتا ہے کبھی جو ہے چیرہ ہسی سے کھلکلات جاتا ہے کبھی گھسے کے وجہ سے جو ہے حالات پیدا ہو جاتے ہیں اور جو الگ تر الگ ترے کی جو صدایں آ رہی ہیں وہ برابر چلی جا رہی ہیں اور آتی بھی رہی گی اور ان صداوں کو تو ابتاحی سے حیات دعا ملی ہے یعنی جب سے سروشہ 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 سے ہی اس طرح کی جو ہے زندگی میں خوشی غم ہسی غصے کی جو باتیں ہیں وہ سروشہ سے ہی جو ہے میرے اندر موجود ہے لیکن یہ بوجھل سی صدا جو کہ گہری تخن لے کر آ رہی ہے لیکن جو اس بار جو آواجے آ رہی ہے جو صدایں آ رہی ہے وہ بوجھل ہے یعنی اب میں برابر کی دہلیس پر ہوں اور جو بوجھل صدایں ہیں وہ بہت تخن لیے ہوئے ہیں تو ان تخن اور وہ جو ہے چاروں طرف ماحول پر تاری ہے اس انوکھی اور عجیب ہی ہی صدایں ہیں اس لئے یہ صدا ایسی ہے جو ہر ایک صدا کو ختم کرنے کے لئے برابر کوشش کر رہی ہے چاہے صدایں دے رہی ہے لیکن جو دوسری صدایں آوازیں ہیں وہ ہو سکتا ہے اس کو ختم بھی کر دے اس لئے حالات کو سمجھتے ہوئے میرے بیٹے تم ضرور آؤں گے اور اس کے علاوہ اشار میں جو بتایا ہے کہ بھئی ماحول ایسا ہے کہ بھئی جو ہے بال لہ لہ رہا ہے کلویاں چھڑک رہی ہے گنچے مہک رہے ہیں پھول جو ہے کھل رہے ہیں اور کھل کھل کے مر جا جاتے ہیں تو اس میں بھی اگر ہم دیکھیں تو ماحول یہ کہنا چاہ رہے شاعر کے بھئی پیلے کس طرح کے ماحول تھا لیکن اب جو ہے فول مرجا جا رہے ہیں یعنی اب میں بڑاپے کی دہلیس پر ہوں پیلے جوان تھا دھر کے کام تھا سب سمال لے تھا لیکن اب وہ چیزیں میرے پاس نہیں ہیں اس لئے میرے بیٹے یہ سرگوشیاں مجھ سے کہہ رہی کہ اس بات تم چلے آؤ اگلے اشار جو شاعر فرماتے ہیں کبھی کوئی چشمہ ابلتے ہوئے پوچھتا ہے کہ اس کی چتانوں کے اس پار کیا ہے مگر مجھ کو پربت کا دامن ہی کافی ہے دامن میں وادی ہے وادی میں ندی ہے ندی میں بہتی ہوئی نام ہی آئینہ ہے اسی آئینے میں ہر ایک شکل نخری مگر یہ ایک پل میں جو مٹنے لگی ہے تو پھر انہیں ابری یہ سہرہ ہے فیلا ہوا خشک ہے بے رنگ ہے سہرہ ہے بگولے یہاں تند بھوتوں کا اکس مجسم بنے ہیں بہت گہرائی کی باتیں جو ہے ان اشار میں شاعر نے فرمائی ہے کہ اب ایسا لگتا ہے کہ کوئی چشمہ ابلنے کو ہے یعنی جو گھسے کا زوار ہے وہ خوٹنے کو ہے چٹانے جو ہے آپس میں چٹانوں کے اس پار کیا ہے یعنی آدمی کی زندگی جو ہے چلی جا رہی ہے اور آنے والے وقت میں کیا ہوگا یہ کسی کو پتا نہیں ہے اس طریقہ جو ماحول جو ہے ندی ناؤ اس کو مل کر جو ہے کیچا ہے وہ زندگی کے مختلف مرورہ سے گزتے ہوئے بڑھا پتے کی ڈیلیس پر پوچھنے میں جتنے مراہم ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان سب چیزوں کو سہرہ سے ندی سے چٹان سے سمندر سے خوشک شہرہ سے اس سب سے تشبیہ دیتے ہوئے شاعر نے اپنے اس اشار میں بات کو بیان کیا ہے آخری جو چند اشار ہیں شاعر کہتے ہیں مگر میں تو دور ایک پیڑوں کے جھرمٹ پہ اپنی نگاہیں جمائے ہوئے ہوں نے اب کوئی سہرہ نہ پربت نہ کوئی گلستہ اب آخوں میں جمبش نہ چہرے پہ کوئی تبسم نہ تیوری فقط ایک انوکھی صدا کہ رہی ہے کہ تم کو بلاتے بلاتے میرے دل پر گھیری تکن چھا رہی ہے بلاتے بلاتے تو کوئی نہ اب تک تھکا ہے نہ شاید تھکے گا تو پھر یہ ندہ آئی نہ ہے فقط میں تھکا ہوا ہوں نہ شہرہ نہ پربت نہ کوئی گلستہ فقط اب سمندر بلاتا ہے مجھ کہ ہرش سمندر سے آئی ہے سمندر میں جا کر ملے گی بہت ہی فلسفہ نہ انداز میں ایک دلی کیفت کو بجاگر کرتے ہوئے شاعر کہتے ہیں کہ میں تو اب ایک پیڑ کے جھرمٹ پر جو ہے اپنی نگاہ جمائے ہوئے ہوں نہ مجھے کوئی پربت نہ سہرہ نہ کوئی گلستہ جو میرے آنکھوں میں جنبی سے پیدا کر رہا ہے چیرے پر وہ خوشی موجود نہیں ہے وہ تیوری وہ غصہ جو میں دیکھ دہلیس پر جا پہنچ آؤں اور بلاتے بلاتے تو کوئی جو ہے اب تھختہ تھوڑی ہے لیکن پھر بھی میں شاید تھختنے والا ہوں اور جو یہ آوازیں ہیں وہ ایک آئینہ ہے کہ میں تھختہ ہوں آؤں اور تم کو بلا رہا ہوں کہ اے میرے بیٹے اب میں ضعیف ہو چکاؤں تم آجاؤ تو اس میں بھی مختلف چیزوں سے پربط جھرمٹ پیڑوں کے جھرمٹ سے نہ پربط سے نہ گلستہ سے ان سب سے تشبیہ دیتے ہوئے شاعر اس طرح کی باتیں فرما رہے ہیں اور آخرین جو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سہرہ ہے نہ پربط ہے کوئی گلستہ ہے اپنے گاؤں ندی پیڑ جھیل جھرنے اس طرح وہاں کا معاول اپنے شہر کما اگر ان چیزوں سے تم متاثر نہیں ہوتے تو مان لو کہ سمندر یعنی تمہارے والد محترم کو اس طرح سے فرما رہے ہیں کہ وہ تمہیں بلا رہے ہیں اور ہر شئے سمندر میں آتی اور اسی میں جا کر وہ مل جاتی ہے سارے چیز برسات کا پانی ہے وہ ندی نالوں سے ہو کہ سمندر میں ملتا ہے تو اسی طرح میں سمندر ہوں اور تم آئے میرے بیٹے اب آجاؤ میرے تمہاری ذرات ہے میں تھخان میں ہوں رعیفی کی دہلیز پر پہنچ چکا ہوں تو اس طرح کی باتیں شاید نے ابہام کی کار حرمائی کے ساتھ اپنے نظم سمندر کے بلاوا میں پیش کی ہے شکریہ ناظرین